اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رویل یو ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم آج کی ویڈیو میں مزید امریکہ کے حالات پر بات ہوگی ساتھ ہی ساتھ مستقبیل کے سیناریو کے حوالوں سے بات ہم آکے بڑھاتے رہیں گے خاص طور پر یورپ کے حوالے سے آج بات ہوگی کہ یورپ پر اس کے کیا سرات مرتب ہونے جا رہے ہیں روس کا کردار کیا ہوگا اور پھر انڈیا اور چائنہ کے مطالق ضرور تھوڑی سی بات کر کے اس ویڈیو کو ختم کریں گے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز کے مطالق نوٹیفکیشن ملتا رہے آٹھ باندین اور آٹھ بھی رات یو ایس پروٹیسٹ بہت زبردست رہا کافی ہنگامہ خیز ہلاکتوں کی تعداد کتنی ہوئے ہیں کچھ نہیں پتا چل سکا کتنے لوگ زخمی ہو چکے ہیں اس مطالق بھی کوئی بات پتا نہیں چل سکی ہے لیکن یہ بات ضرور ہمیں پتا ہے کہ سولہ سو ایکٹیو ڈیوٹی ٹروپز جو ہیں وہ واشنگٹن کی طرف بھیج دیے گئے ہیں تاکہ وہ دارالحکومت کی حفاظت کر سکیں کیونکہ گورنرز نے جو ہے یہ بات ریجیکٹ کر دی تھی کہ نیشنل گارڈز کو ڈیپلائی کیا جائے مزید کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بالکل ناکام ہو چکے ہیں اس حوالے سے اس لیے صدر ٹرمپ نے یہ اجازت دے دی ہے کہ سولہ سو ایکٹیو ڈیوٹی ٹروپز کو بھیجا جا سکے صدر ٹرمپ نے ایک چرچ میں بھی حاضری دی وہاں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ بائبل اٹھائے ہوئے ملے تصویر بھی کچھوائی ویڈیو بھی بنوائی ساتھ ہی ساتھ وہ جو اردگرد کے جو پروٹیسٹرز تھے ان پر کافی آنسو گیز پھیک کر انہوں نے ان کو منتشر بھی کر دیا تھا اس سے پہلے ان کے ساتھ زیادہ تر لوگ میجورٹی 99% لوگ 99.99% شاید لوگ جو تھے وہ سفید فارم لوگ نظر آئے انہوں نے خاص میسج دیا سفید فارم نسل پرس عیسائیوں کو کہ آپ لوگ ہمارا ساتھ دیجئے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہماری مدد کیجئے اس تمام مظاہروں کو کچھلے میں تو ایک نئی چیز نظر آئی ہے بہت زیادہ تنقید کی گئی صدر ٹرمپ پر کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا نہیں کرنا چاہیے تھا خاص طور پر وہ لوگ جو لیفٹ ونگ کے لوگ ہیں وہ سمجھ گئے ہیں اس بات کو کہ شاید صدر ٹرمپ کا اشارہ ان سفید فارم نسل پرس گروہوں کی مدد کا تھا جو وہ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ان کی اس اقدام کی حمایت بھی کی ہے جیسا کہ ہم اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے آپ کو کہ کرسٹین رائٹ ریڈرز لنگ ٹرمز بائبل فوٹو ٹھیک ہے نا یہ جو کیا گیا تو یہ خاص ایک اشارہ دیا گیا بڑی دلچسپ صورت حل پیدا ہوئی صدر ٹرمپ نے مزید پروبوک کیا ہے اور وہ چاہتے بھی یہی ہیں کہ شاید الیکشن نہ ہو سکے اس تمام ہنگامے میں اور وہ بلا مقابلہ متخب ہو جائیں امریکہ کے صدر کے لیے اچھا اب بنیادی طور پر ہو کیا رہا ہے یورپ کے مطالق بات کریں گے انریس پچھلے دنوں چلتا رہا ہنگر بھی ہے ہارڈ شپ بھی ہے فرنچ کے لوگ ڈاؤن میں تو یہ صورتحال بڑی دلچسپ اختیار کر رہی ہے فرانس میں فرانس میں کل زبردست مظاہرے ہوئے وہاں پر بھی ایک جوسیا فارم آفریقی نزاد آدمی کی حلاکت ہوئی ہے پولیس کسٹڈی میں جس کو بڑا ہی برے انداز میں دیکھا گیا خاص طور پر فرانس میں جو رہنے والی اقلیتیں ہیں آفریقی اقلیتیں ہیں وہ اس بات کو ہمیشہ سے محسوس کرتی آئی ہیں کہ ان کو یورپ میں بہت زیادہ دبایا جاتا ہے چاہے وہ ان کی دوسری جنریشن ہو یا تیسری ہو یا پہلی ہو ان کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے یہ صورتحال یورپ میں بھی ہے اس لیے یورپ میں بھی بڑے پروٹیسٹ آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں نظر آئیں گے کیونکہ آج ہی ٹائمز آف اسرائیل نے یہ خبر دی ہے کہ ماس پروٹیسٹ ان یو ایس فرانس ہانگ کانگ ریس پیرز آف رینویٹ وائرس آٹ بریکس یعنی کافی پروٹیسٹ آپ کو نظر آئیں گے جو پریڈکشن ہے اس خبر میں بھی آپ کو تھوڑی بہت پریڈکشن نظر آتی ہوئی ملے گی اس لیے یورپ میں بھی یہ ڈومینو ایفیکٹ نظر آئے گا آندہ آنے والے سالوں میں بات کریں گے سویڈن کی سویڈن میں بھی یہ صورتحال نظر آ رہی ہے کچھ کافی ایک چھوٹا سا ملک یورپ کا اسکینڈینیویا کا کافی پیسپول سمجھا جاتا تھا ایک زمانے میں لیکن اب یہاں حالیہ مہینوں میں بم دھماکے بیروزگاری اور جرائم کی وجہ سے صورتحال یہاں پر بھی کشیدہ نظر آتی ہے سن 2017 میں بھی بڑے زبردست پروٹیسٹ ہوئے تھے یہاں پر جہاں سٹاکم کی جو امیگرنٹ کی آبادی تھی وہاں پر بڑے زبردست پروٹیسٹ دیکھنے میں آیا کیونکہ پولیس وہاں کے لوگوں کے اوپر کافی مظالم کرتے ہوئے دکھائی دی تھی سویڈن میں بھی یہ بات نظر آ رہی ہے ساتھ ہی ساتھ اٹلی کی اگر ہم بات کریں تو اٹلی میں بھی یہ صورتحال آپ کو ملے گی کہ وہاں پر بھی پچھلے دنوں جب لوگ ڈاؤن ہوا ہوا تھا تو سوشل انڈریسٹ کی بات ہو رہی تھی لگ رہا تھا کہ ریولیشن آ جائے گا لیکن وہ صورتحال چاہے تھوڑی سی دب گئی جب لوگ ڈاؤن ختم کیا گیا کیونکہ حکومت نے بھی پریشانی کے عالم میں یہ اگرامات اٹھائے تو اٹلی میں بھی یہ بات نظر آ رہی ہے اب اس کا فائدہ یقینی طور پر ان لوگوں کو ہوگا جو سفید فارم نسل پرست گروہ ہیں وہ طاقت پکڑ رہے ہیں کچھ ملکوں میں ان کی حکومت قائم بھی ہو گئی ہے کچھ ملکوں میں انہوں نے پارلیمنٹ میں کافی زیادہ سیٹر بھی حاصل کر لئی ہیں یہ طاقت پکڑ رہے ہیں فرانس میں لیپین کی قیادت میں ہالینڈ میں وارٹر گیرز ہے آسٹریہ میں بھی جو ہے نورمے میں ان کی حکومت قائم ہی ہو چکی ہے آنا سولول کی قیادت میں اسی طریقے سے مزید آپ کو اٹلی میں جو ہے وہ بھی وہاں پر بھی حکومت میں کافی بڑی تعداد میں یہ لوگ نظر آئے پچھلے دنوں گریس بھی جو ہے یونان میں بھی یہ بڑی تعداد میں ہیں اور امیگریشن کی مخالفت کریں خاص طور پر پاکستانی جو نظات کا کمیونٹی ہے ان پر حملوں کی تعداد بھی بڑھ چکی ہے گریس میں یونان میں یہ احتیال نظر آ رہی ہے اس کا فائدہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ چونکہ ان کو روس کو یہ اپنا مربی مانتے ہیں عیسائی طاقتیں عیسائی قوتیں جتنی بھی یورپ میں موجود ہیں یہ روس کو اس وقت اپنا مربی مان رہی ہیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ وائٹ سپرمیسس جو ہیں وہ روس کو اپنا سول لیڈر مانتے ہیں تو یہ صورتحال سے یقینی طور پر جو اس وقت پیدا ہو رہی ہے اس سے روس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا سن دوہزار سولہ میں یوکرین پر حملہ ہوا وہاں کے مشرقی علاقے میں یہ مشرقی علاقے کے اوپر ہم نے پنٹ پوائنٹ کیا ہے لہانس دونیسک اور یہ جو مشرقی اسٹن یوکرین کا علاقہ ہے یہ تقریبا تمام کا تمام جو ہے روسی قبضے میں جا چکا ہے عملا اعلان نہیں کیا گیا ہے لیکن حقیقتا یہاں پر روس کے پروکسیز کا عملداری ہے ویسٹن یوکرین میں آپ کو دوسری حکومت نظر آئے گی اور یوکرین عملی طور پر دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے ساتھ ساتھ سی آف ایز آگ یہ جو سی آف ایز آگ نظر آ رہا ہے اگر ہم اس کو مزید زوم ان کریں تو شاید آپ کو نظر آئے یہ روسیان میں لکھا وہ نظر آ رہا ہے لیکن پھر بھی بہرحال یہ ہے یہاں پر روسیان پریزنس بہت زیادہ موجود ہے بحری قوت اپنی بڑا چکا ہے ساتھ سی سی ویسٹر پول کریمیا پر تو اس نے اپنا قبضہ بھی جمع لیا ہے ہم نے اس کے متعلق اپنی دوسری ویڈیوز میں بھی بات کری انشاءاللہ اس پر مزید بات چیت کریں گے روس اور ترکی کے حوالے سے آپ کو مزید معلومات فرام کریں گے تو یہ ہوا تھا تو اسی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں پوسیبل رشیان انویجن اپ یورپ ہو سکتا ہے اس کے چانسز بڑھتے جا رہے ہیں جس میں فرانس اور یو ایس جو ہیں اپنے اندرونی حالات کی وجہ سے نیٹو کی مدد نہیں کر پائیں گے بہت ممکن ہے بہت ممکن ہے کہ یہ نیٹو سے نکل بھی جائیں یہ دونوں ممالک تاکہ اندرونی طور پر چونکہ یہ رشیہ کے ساتھ کوپریٹ بھی کر رہے ہیں اس کی مطالق ہمارے پاس ڈیٹیلز ہیں لیکن ہم ان ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتے لیکن اندرونی طور پر ان کی قیادتیں جو ہیں وہ روس سے تابون بھی کرتی بھی آپ کو ملیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اندرونی حالات کی وجہ سے پروٹیسٹ کی وجہ سے بھی یہ چیز آپ کو نظر آئے گی ہم اس پر بات ہی کر چکے ہیں کہ صدر ٹرمپ اور ولادمیر پیوٹن کا اندرونی طور پر اتحاد بھی ہو چکا ہے اب بات کریں گے تھوڑی سی انڈیا کے مطالق چائنہ کے مطالق کیا صورتحال ہے سردوں پر کشیدگی ہے وہاں پر اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم اس میں میپ میں آ جائیں اس علاقے میں آپ کو کشیدگی نظر آ رہی ہے انڈیا اور چائنہ کے درمیان لداخ کے مسئلے پر تو یہ صورتحال ہے وہاں پر مزید کشیدگی بڑھتی بھی نظر آئے گی مزید آپ کو اس میں اور یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے کسی بھی وقت یہ چھوٹی موٹی جنگ میں تبدیل ہو لیکن ہم یہ بات بار بار کہتے ہیں سرد اس چیز کو کلیر کر دیں کہ ہمیں لداخ کے مسئلے پر انڈیا اور چائنہ کے درمیان کوئی بڑی لڑائی ہوتی بھی نظر نہیں آتی الا کہ پاکستان اس میں کوئی مداخلت کرے لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ پاکستانی کے عادت کا کوئی موڈ ہے کوئی لڑنے یا جھگڑنے کا یا کوئی جنگ چھیڑنے کا موڈ ہے پاکستانی کے عادت نہیں چاہتی شاید اس کا بھی ارادہ کوئی نہیں ہے اس لئے ہم اس مقام پر کوئی بڑی لڑائی ہوتی ہوئے نظر نہیں آرہی اس بات کو ہم یہ کلیر کرنا چاہتے ہیں شاید اپنے پچھلی ویڈیوز میں ہم یہ کلیر نہیں کر سکے چائنہ کا بنیادی مقصد یہاں پر یہ نظر آرہا ہے کہ وہ تائیوان کے مسئلے پر انڈیا پر بھرپور دباؤ ڈال کر انڈیا کو مجبور کر سکے کہ وہ کسی بیک فوٹ پر آ کر کھیلے لیکن مستقبل کے حوالے سے اگر بات کریں حالیہ سالوں کے حالیہ دنوں کے حوالے سے بات کریں گی تو جنگ نہیں ہاں مستقبل میں آپ کو ایک بڑی لڑائی چھٹی بھی ضرور ملے گی اس پر انشاءاللہ بات ہوتی رہی گی مزید بات کریں گی تو یہ صورتحال ہے اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو یورپ میں حالات ہیں وہ بگننے والے ہیں ساتھی ساتھ ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی تھوڑے عرصے پہلے نریندر مودی ڈانرڈ ٹرمپ اور سکرات دیکھئے ڈانرڈ ٹرمپ اور نریندرہ مودی کا آنا اس صدی کے دو بڑے واقعات میں سے ایک ہے خاص طور پر کرونا وائرس کو تو ہم بعد میں کہہ سکتے ہیں لیکن ڈانرڈ ٹرمپ اور نریندرہ مودی کے آنے سے دنیا کے حالات بہت چینج ہوئے ہیں اور یہ چیز آپ کو جو نظر آئی ہے یہ ڈیموکرسی کا ڈیولوشن کہہ لیجئے جسے سکرات نے اپنی کتاب ریاست میں بیان کیا ہے اس کے مطالق ہم مزید کبھی کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے تفصیلی بات آپ کو بتائیں گے لیکن اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہیں تو ضرور دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو دیکھئے اس میں ہم نے یہ بات کری ہے کہ کس طریقے سے ڈیموکرسی ہی جو ڈکٹیٹرز کو جنم دیتی ہے اور کیا وہ عوامل ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر یہ حالات دنیا میں پیدا ہوتے ہیں تو لڑائی کا ایک محل پوری دنیا میں آپ کو نظر آ رہا ہے صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد ایک نئی دنیا ہمیں اُبھرتی بھی نظر آ رہی ہے ہم بات یہ کر چکے ہیں پہلی والی ویڈیو میں بھی کہ سن دوہزار بیس سے سن دوہزار تیس کے درمیان دنیا میں بڑی چینجز نظر آئیں گی یورپ میں لازمی طور پر رشیہ کا انفلوینس جو ہے وہ برتبہ ملے گا نیٹو کا کیا کردار ہوگا یہ آئندہ آنے والا وقت بتائے گا اس لئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے بہت بہت شکریہ السلام علیکم اور اللہ حافظ